السلام علیکم دوستو آپ لوگوں کو نئی ویڈیو میں خوش آمدید کرتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پنجاب پولیس کانسٹیبل کے ریٹن ٹیسٹ کے اوپر کہ آپ لوگوں کو جو ریٹن ٹیسٹ ہے وہ کس طرح کا ہوگا اور ریٹن ٹیسٹ میں کیا کیا چیزیں پوچھی جا سکتی ہیں اس کے ساتھ آپ لوگوں کا ریٹن ٹیسٹ جو ہے وہ کون کنڈکٹ کرائے گا اور آپ لوگوں کو مزید جو ہے تیاری کے لیے کیا کرنا چاہیے کس کس سٹیپ کو کس کس سبجیکٹ کو آپ کو چاہیے کے گریب سے پکڑ لیتا کہ آپ اپنے ٹیسٹ کلیئے کروئے پوری معلومات آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دینے والوں اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے پہلے ایک رون کا لیجئے کتا کہ ہر اپ ڈیٹ آپ کو بربط ملتی رہے ہم بات کر لیتے ہیں ریٹن ٹیسٹ کے تیاری کی یہاں پر سب سے پہلے میں آپ کو سمجھا دوں کہ آپ کا جو ریٹن ٹیسٹ ہے دوہدار تیس میں کیسا ہوا تھا بائیس میں کیسا ہوا تھا یا پھر اس سے پہلے کیسا ہوا تھا یہ بہت ہی احتیاط سے آپ بات سن لیں دوہدار تیس میں جو پنجاب پولیس کونسٹیبل کا ریٹن ٹیسٹ ہوا تھا اس میں انہوں نے فورٹی ایم سی کیوز دیا تھے اور ٹو ایس ایس تھے ایک گردو میں آپ لوگوں نے مضمون لکھنا تھا اور ایک انگ لیچ میں آپ لوگوں نے لکھنا تھا پیرو کے بعد لیکن آپ کی جو مارکس تھے وہ پورے سو نمبر کا پیپر تھا یعنی کہ ایک ایم سی کیوز دو نمبر کا تھا تو جب چالیس ایم سی کیوز تھے تو آپ کے ٹوٹل کتنے بن جائیں گے ایٹی مارکس یہاں پر بن جائیں گے اس کے ساتھ جو مضمون تھے وہ دس دس نمبر کے تھے تو آپ کو بن گیا سو نمبر کا مضمون اب ہم بات کر لیتے ہیں اس سے پہلے پہلے پیٹرنٹ کی تو وہاں پر دو ترہاں کے ٹیسٹ پنجاب پولیس نے کنڈاک کر رہے تھے ہم دوسرے ٹیسٹ کی بات کریں جو کہ دو ہزار بائیس میں ہوا تھا تو وہاں پر آپ کے ایک نمبر کے ایک ایم سی کیوز تھا یعنی کہ اسی ایم سی کیوز تھے اور اس کے ساتھ آپ لوگوں کو جو تھا وہ دس دس نمبر کا دو مضمون تھا ایک انگلیس میں لکھنا تھا اس میں بھی آپ نے ایک اردو میں لکھنا تھا لیکن دو ہزار بائیس میں ہی پنجاب پولیس کانسٹیبر کی پوشت کے لیے ایسا ٹیسٹ بھی ہوا جس میں آپ لوگوں کے لیے ایم سی comprehension ٹائپ paragraph دیا لیا تھا اور اسی کے اندر تھے questions نکال کے دیا گئے تھے کہ آپ نے یہ questions کرنی ہے اور ان questions کو پھر آپ لوگوں نے sort out کرنا تھا وہ paragraph میں سے آپ نے اپنے سوال کے جواب نکالنا تھا کہ یہ clear ہوگی بات اچھا اب ہم discuss کر لیتے ہیں کہ اگر آپ لوگ اس ٹیسٹ کو clear کرنا چاہتے تو ہمیں کن کن چیزوں پر focus کرنا چاہیے تو یاد رکھے گا آپ لوگوں کو hundred subject پر برابر focus کرنا پڑے گا main of course English اور ریاضی یا maths اسے آپ کہتے ہیں وہ ہونی چاہیے کیونکہ اس کی اکثر مشکل ہوتے ہیں اور بچے انگلیش اور ریاضی میں مارک آ جاتے ہیں اس کے ساتھ باقی جو آپ لوگوں کا ہے اردو اسلامیات پارک سٹڈیز جنرل نالچ یہ تو سمپل ریننگ والے امسی کیوز ہوتے ہیں تو آسانی سے آپ کر پاتے ہیں لیکن وہ بھی اس وقت کر بیں گے اگر آپ نے ان کو تیار کیا ہوا ہوا یا پھر آپ نے ان کو پڑھ رکھا تھا تو تو سمجھنے میں چونکہ آپ کے انگلیش اور ریاضی پر میٹس زیادہ لگتے ہیں اس لئے ہم ہمیشہ آپ لوگوں کو یہ guide کرتے ہیں کہ ان دو چجو پر زیادہ فوکس رکھنے ہیں انگلیش میں آپ لوگوں کی سمپل کیا کیا جزیں آ سکتی ہیں انپریہنشن جانس ہے بلکل آنے کا ایکٹیف ریسوائز آ سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ لوگوں کی آ سکتے ہیں پرپوزیشن کا استعمال اس کے بعد کریکٹ ٹینس ٹینس آپ نے پڑھیں گے پاسٹ پریزنٹ فیوچر ان ٹینس کے استعمال بھی آتا ہوتے ہیں اس کے ساتھ آپ لوگوں کو انگلیش میں سینر نیمز انٹر نیمز سپلننگ کریکشن بھی پوچھی جاتی ہیں تو انگلیش میں ہر ایک چیز پر آپ کو فوکس کرنا پڑے گا تو سو اوورال پنجاب پلیس کو جو ریٹن ٹیسٹ جس طرح کہ ہو چکی ہیں پچھلے تین سالوں میں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں تو اس کا مطلب اس پار آپ کے ڈیسٹ کسی بھی طرح سے آ سکتے ہیں تو آپ کو ہر لحاظ سے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا امید ہے بات کلیر ہوگی ہوگی مزید گورنمنٹ جوپس کے اپٹی ٹورنٹ کی تیاری کیلئے ہمارے چینل سبسکرائب کر کے بیلے کانون کا لیجئے گا اللہ آپ سکتے ہیں امین آسیر ہو اللہ حافظ